نمازکار دوستو لگاتار محیلہ سرکسہ کی بات اس دیس کی سرکار بھی کرتی ہے جنتا بھی کرتی ہے لیکن یہ دلی ہے دلی میں ہی سرعام کس طرح سے محیلہوں کی عجت کو تار تار کرنے کوشش کی جاتی ہے گھر میں گھس کر عجت لوٹنے کا پریاس یہاں پر اس دلی کا ایک خورجی ایریا ہے یہاں پر ان کی گھر والی کے ساتھ جو بتمیجی ہوئی ہے اسے پورا علاقہ دیسط میں ہے دراصل ان کی گھر والی گھر پر تھی وہ بیٹھی وہاں پر اور یہ آئے تو پتہ چلایا کہ کیا ہوا تھا کیا نام آپ کا اسوک نام ہے میرا کیا ہوا تھا آپ میرا میں تو ابھی کام پیسے آیا ہوں کام پیسے آیا ہوں تو یہاں دیکھا ہے مندر پہ تو یہ پکر کی میرا بھائی خود لے گایا ہے بھائی آیا ہے دوسری شاٹ پیسے گھر والی نے پھون کر آئے بھائی پہ کہ میری حملہ پر عجت کر رہا ہے اس نے عجت کریے عجت پر حملہ کر دیا موسلمان ہے یہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے لیڈیس میں جبرتہستی کرنے کے لیے یہ جبرتہستی فسارا ہم کو اچھا فسارا ہے یہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے کون کر رہا ہے وہ لیڈیس آپ کے ساتھ موسلمان ہے ہاں جی آپ کے ساتھ بتتمیجی کریں ہاں جی یہ ہندو ہے مسلمان ہے وہ آپ کی دھروالی ہے کیا ہاں دھروالی ہے بیری تو یہ ہندو ہے مسلمان ہے ان سے ہی پوچھ رہے تھے کیا نام ہے آپ کا رینہ رینہ کیا تھا ماملا کس بات پر جھگڑا ہے یہ میرا کپڑے دھولے دھولائے پڑے ہو پر کپڑے پھاکے پہلا پھر مجھے میرا کیوں پڑے ہو پڑے پڑے ہو پڑے پڑے ہو پڑے دھولائیں ہندو ہے وہ اپنے آئیوں کو چندھا ہے چندھے ہندو ہے سبس کے ساتھ بیری پڑے 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 کس پر کچھ سال سے ہارے فیلائی داری موسیقی 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 مہم شبتہ آپ کا کیا رستہ ہے میرا ساکھا بھائی ہے میرا ساکھا بھائی ہے مجھے دیوار لگتا ہوں اسے پہ پھونے گا انہوں نے میرے پر فون کرا ٹھیک ہے میں کام کر رہا تھا منڈا ویسے دھروس آگے یہ بی لوگ میں توانسی بھی گاگلی میں ٹھیک ہے انہوں نے پھون کر رہا یہ آگے اس سے جوازستی دینگی سے کر رہا تھا ٹھیک ہے انہوں نے میرے پر فون کر رہا بھائی میرے کو گاری دے رہا ہے دس کلومیٹر دور سے آگیا چھوٹا بھائی مہلہ کے ساتھ جوازشت کر رہا تھا یہ حالات ہے دلی کی جہاں مہلائیں سب سے زیادہ سرکشت ہونی چاہیے وہیں پر اگر گھرس میں گھس کر اس طرح سے واردات کی جاتی ہے تو اسے سرمناک کچھ نہیں ہو سکتا یہ تو یہ ہے کہ سمیہ سے پڑوسی کھٹا ہو گئے اس کا گھر والا اور دیور آگیا اس وجہ سے اس مہلہ کی عجت اور جان بچ گئی